ایک صحابی تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر کتنا پیارا واقعہ ہے صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے اور ہمیں تھوڑی بھی فکر نہیں گناہ کر کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت ایمان ہے کامل درجہ کا ایمان ہے کامل درجہ کا ایمان کیسے پتہ کچھ جلے گا ظاہر کب ہوگا جب آپ قلبی طور پر حقیقی معنوم ممن ہوں حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں ایک روز کی بات ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹا ہوا تھا اللہ کے نبی نے جنت کا تذکرہ کیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم بھی جنت کے بارے میں سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے حورے ملیں گی فروٹس ملیں گی بہت ساری چیزیں ملیں گی ناظرین آپ بھی ابر سنتے ہوں گے تو بڑی خوشی ہوتی ہوئی صحابی کہتے ہیں ہم نے سنا مجلس کے اندر جنت کے بارے میں بڑی خوشی ہوئی پھر نبی نے جہنم کا تذکرہ کیا جب جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رونا آ گیا ہمیں رونا آتا ہے کی نہیں نہیں آتا ہے جہنم کے بارے میں کبھی کوئی تذکرہ کرتا ہے تھوڑا بھی رونا نہیں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم رونے لگے ہمیں رونا آ گیا تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی ابھی ہم رو رہے تھے مجلس کے اختتام کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں اپنے اپنے گھروں پر گئے کہتے ہیں میں جب گھر پر گیا تو بیوی بچوں میں جب مشغول ہو گیا کیا ہو گیا مجھے ہسنا آ گیا اور عام طور سے ہماری عادت ہوتی ہے ہاں جی 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 کرتے رہتے ہیں لیکن جب عالم صاحب کے پاس نکلتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے بدل جاتے ہیں حالت ہماری بدل جاتی ہے قیفیت ہماری بدل جاتی ہے اللہ کے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں جب ہم نبی کے پاس سے اٹھ کر کے گئے تو گھر پر جانے کے بعد بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے اس مشغولیت کی بنا پر ہماری حالت ہی ہو گئی کہ ہمیں ہسنا آ گیا ہم ہسنے لگے میں ہسنے لگا تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ شاید میں منافق ہوں منافق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ جو منافق ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا ایک صحابی کو ایمان کی اتنی فکر ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ کو ہلکا سا چینجنگ زیادہ کچھ نہیں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے اس چینجنگ کو کیا سمجھ رہے ہیں شاید میں منافق ہو گیا ہوں کہ نبی کو دکھانے کے لئے روتا ہوں مولوی صاحب کو دکھانے کے لئے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں گھر پہ پہنچتا ہوں خوب مزے اڑاتا ہوں خوب ہستا ہوں اس تبدیل کو انہوں نے نفاق سے تشمیح دیا اور یہ جملہ ان کے زبان سے برجستہ نکلا نافقہ ہنزلہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا ہے ہنزلہ منافق ہو گیا ہے وہ نفاق والی باتیں کرتا ہے نبی کو دکھانے کے لئے روتا ہے اور اپنے گھر پہ آ کر کے ہنزلہ لگتا ہے منافق ہے یہ جملہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے جب گھر سے باہر نکلے تو حال کیا ہوا راستے میں ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر صدیق سے جب ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے کے بعد جب ابو بکر صدیق نے جملہ کا سنا کہ نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ وہ اپنے زبان سے برابر یہ ہیرٹ لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہا ہنزلہ کیا کہہ رہے ہو منافق ہو گئے تم کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں کہا کیوں کہا جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو روتا ہوں گھر پہ پہنچ کے ہستا ہوں ابو بکر نے کہا میرا بھی حال یہی ہے میرا بھی حال یہی ہے میرے اندر بھی تبدیلی آتی ہے اور آج کا مسلمان سمجھتا نہیں میرے اندر تبدیلی نہیں آتی میرا ایمان ہمیشہ برابر رہتا ہے دونوں گئے ڈاکٹر کے پاس ہنزلہ بھی گئے ابو بکر بھی گئے کہاں ڈاکٹر سب سے بڑے ڈاکٹر اسلام کے ڈاکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گئے جا کر کے اپنا ماجرہ ذکر کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تذکرہ سنتے ہیں جہانم کا تذکرہ سن کر کے ہمیں رونا آتا ہے لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے ہم گھر پر جاتے ہیں ہم ہسنا شروع کر دیتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید ہم منافق ہو گئے اللہ کے سنے کا نئی اے ہنزلہ ایمان کا جو مدہ رہنا وہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے بہتر کام کرتا ہے اللہ کے رضا مندی والا کام کرتا ہے اللہ کے خوشنودی والا کام کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے والا کام کرتا ہے ایسے وقت اس کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں آپ کو رمضان میں زیادہ دیکھنے آئیں گی کہ آپ کو مزدیں بھری نظر آتے ہیں کیوں؟ ایمان تھوڑا بڑھ جاتا ہے لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا ہے سب ایمان کا جنازہ پہلے دن سے گھٹنا شروع اول نمبر سب سے پہلے وہ عید کی نماز پڑھ کے ایمان کمزور کرنے کہاں جاتا ہے تھیرٹر میں اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے کہ دیکھ آج ہم لوگ ایک نئی فلم آئی ہے نا وہ دیکھنے جائیں گے اور بدبخت لوگ انہیں سسٹم بنایا ہے کہ عید کے دن بھی فلم میں ریلیز ہونی چاہیے کیوں؟ مسلمان اتنا اچھا کام کر کے آئے برباد تو ہونا چاہیے نا کمزور ہو جاتا ہے اچھا خاصا ایمان کی بڑھوتری کرنے والا انسان اس کی زندگی میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہنزلہ اے ہنزلہ ایمان کا جو مدار ہے نا وہ گھڑتا بڑھتا رہتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ جب تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے تیرے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ایمان میں بڑھوتری ہونا چاہیے میرے بھائی آپ اگر اللہ کی باتیں سنتے ہوں رسول اللہ کی باتیں سنتے ہوں اگر آپ کے ایمان میں زیادتی نہ ہوتی ہو یاد رکھیں آپ کا ایمان برباد ہو چکا ہے آپ کو نئے سرے سے تجدید کرنے کی ضرورت ہے کیوں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِمَانًا مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی اللہ رب العزت اس کے ایمان کے اندر زیادتی عطا فرماتا ہے کب جب وہ ایمان کی باتیں سنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے جب وہ رسول اللہ کی باتیں سنتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر خاص چنجنگ آتی ہے تو اللہ رسول نے کیا کہا ایمان کمدار گھڑتا بڑھتا رہتا ہے جب بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کے کام کرنے کی بنا پر اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ کچھ ایسے گناہ کر لیتا ہے جس گناہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے اس کے اندر جو ایمان رہتا ہے اس کو بھی اٹھا لیتا ہے